اور جہاں پیپلز پارٹی کے سینئے رانوما اعتزاز ایسن میڈیا سے کوئی امکان نہیں بلکہ میرا پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کا ہی کوئی امکان نہیں پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کے لیے مجھے پرریز مشرف کی جانب سے پیغام دو مئی کو ملا دو مئی دوہزار ساتھ کو اب یہ بھی آپ دیکھیں پندرہ ساتھ ساتھ پہلے کا اعتزاز ایسن اور یہ پیغام ملا میں امینے تھا اس وقت کہ آپ جو پانچ مئی کو آپ نے لاہور ڈرائیو کرنا ہے اور لاہور ایک لانگ مارچ لے کے جانی ہے اس بس آپ چیز کی گاری کو ڈرائیو نہ کریں اور پیپلز پارٹی سے استیفہ دے دیں اور شوکت ازید دیں اور استیفہ دے دیں میں امینے تھا اس وقت اور آپ پرائیم میریسٹر بنیں میں کہتا نہیں اس کے لیے تیارت تیارت تب نہیں تھا تیارت اور جیسے میں نے کہا پیپلز پارٹی میرا خاندان ہے میری فیملی ہے اس میں اختلاف رائے ہماری پارٹی میں ہوتا ہے یہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور اس میں جو ایک اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تمام نیشنل پارٹی جو نیشنل ورنہ جو ریجنل پارٹی ہے ایم کیو ایم ای 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 پی ہے وہ بھی ان میں بھی یہ صفت ہے پر تمام نیشنل پارٹی یعنی تین مسلم لیگ نواز پی جی آئی اور پیپلز پارٹی میں پیپلز پارٹی واحد وہ جماعت ہے جو مذہب کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرتے اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑی ضروری اہم بات ہے مذہب میں ہمارے کئی فرقے ہیں کئی طرح کی شرعہ ہے شیعہ کو شیعہ کی سنی کی دیوبندی کی بریلوی کی آہ تو قائدی آدم نے بھی گیارہ آگست کی تقریر میں کہا تھا کہ اگر یہ اپلائی کرو گے تو کس کا اسلام پھر اپلائی کرو گے شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں دیوبندی بھی ہیں بریلوی یہ ان کے الفاظ تو پیپلز پارٹی کا ایک کلچر ہے پیپلز پارٹی میں آپس میں ہم اندر ہمارے میٹنگز میں اختلاف ہوتے رہتے ہیں اختلاف سے رائے اور اس کا اظہار کرنا ایک ہمارا حق سمجھا جاتا ہے اور ہماری میٹنگز میں بڑی بے باقی سے گفتگو ہوتی ہے اور سو یہ خبر جو آپ کے لیے ہے سب میں پیپلز پارٹی نہیں چھوڑنا اور یہ پتہ نہیں کس نے خود ہی بناتے ہیں خود ہی اس کا اگر کر رہے ہیں خود ہی جیالوں کو برگلاتے ہیں اور انگیقز کرتے ہیں کہ چلو آپ ہمارے ساتھ چلو آپ ہمارے ساتھ چلو آپ ہمارے ساتھ سب بیان کو تیسون کرنے یا اُس پر کائیں گے؟ کون سا بیان؟ پہلے کیا بیان دیا تھا؟ یہی کہ کسی جو ہے وہ تلی پر لکھے ہوئے ہیں اور جنگل بانجوا کو جواب دینا پڑے تھا چلو میں اس لیے کس لیے مناسب اس کو سمجھا کہ اس نے نام لیا ورنہ تو نام لینے سے بھی گبرہ تیل ہوئے ہیں میں نے جو بیان دیئے نہیں نہیں جو بیان دیئے اور جو باتیں کیے وہ دل سے سمجھتا ہوں کہ ہمیارے اداروں کو سیاسی معاملات میں نہیں آنا چاہیے اور میں اس بات پہ قائم ہوں جی خواجہ صاحب نے جو کہا ہے کہ آپ کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے جو آپ نے ان کے اُن کے اُن نظامات لگائے ہیں کون سے خواجہ صاحب؟ خواجہ صاحب نے تو بتا نہیں کیا کچھ کہا ہے اس کو سیریس نہیں رہی کسی اور کا نام لے کے سواد کرے اس میں ایڈ کر لیں کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کا کوئی جو نوٹس ہے پارٹی کے ڈسپلن کی وائلیشن کا کوئی نوٹس بھی جاری ہوا اور ایک ہی وقت میں کیا دو زونوں کے صدور یا سیکٹری کسی میمبر کو شوکاس نوبس جاری کر سکتے ہیں؟ آپ کیا ایڈ کرانا چاہ رہے تھے؟ شریص صاحب اس میں ایک تو جنرل سیکٹری موجود نہیں تھے دوسرا رانہ فروض صاحب نے آپ کے خلاف پوری چارڈ شیٹ پیش کی لگے رہا تھا شاید وہ اپنی کوئی اضاقتی دعوت لگا رہے تھا پر سوڑا فور شامل کریں گے ایک شامل ہو جائے گا ایک شامل ہو جائے گا اس نے آپ کو یہ بھی الزام لگایا کہ اعتدار احسن نے پیپلز پارٹی کا نام بیچ کے پیسے کمائے ہیں انہوں نے کہا رانہ صاحب نے کہ انہوں نے انیس سو ستتر میں اس کار کے پر عملہ کیا تھا اور آپ بھاگئے تھے آپ کے پیئروں بھاگئے تھے انہوں نے انتر جا کے توڑھ پر کی تھی اور ایک میں نام بھی لیانا چاہتا ہے کہ انہوں کے بیٹھ پر انہوں نے غلط کام دیکھتا ہے آپ پیاروں کو نہر میں بھیک دیا رہا ہے یہ سارا جانب یہ باتیں جو ہیں یہ ان کی سطح پر بہتر ہے مجھے اس کے نیوانہ لائیں آپ کو بھی نہیں آنا چاہتا ہے چوہ سب یہ فرمائیے کہ کچھ ہوں قدمات تو آپ کو تھیلی پہ لکھیں نظر آئے آپ کی ایکسٹریفٹ تھی کچھ سال پہلے آپ نے ایکسٹریفٹ دی تھی کلزون بی بی کی اوپر آپ نے کہا تھا کہ لیڈن میں کلزون بی بی جو ہیں وہ بیمار نہیں ہے وہ ڈراما کر لی ہے اور آف دیکھ کلزون بیری ڈائیب وہ آپ نے موٹو پاگئی اس نے نون کا جو برگر ہے وہ تو فائنس کا جو برگر ہے وہ آپ سے اس کسی کے محلات کو نہیں کر رہا آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں نہیں نہیں وہ تو میں نے ڈیفینڈ ہی نہیں کیا جب میں نے معافی مانگی تو ڈیفینڈ کب کیا وہ وقی یقیناً اس سے شک پیدا ہوتا تھا کہ کلزون بی بی کے جو ریپورٹس تھی جو میڈیکل اگزامینیشن سے وہ کوئی ریپورٹ ڈیلی ایشو نہیں تھا کر رہا کوئی نہیں کر رہا تھا ورنہ آپ پیشنٹ ایسا ہوں کہ اس کے بلڈ پریشر اب یہ ہے اس کا شگر لیول یہ ہے یہ ریپورٹ روزانہ دیتے ہیں تو میں اکیلا نہیں تھا بہت سے دوستوں لوگوں کو یہ خیال تھا اور یہ یقین تھا کہ وہ شاید بیمار نہیں ہے کیونکہ ریپورٹ ہی نہیں جو دے رہے تھے کوئی آپ کو یاد ہوگا ایک ریپورٹ نہیں پر جب وہ واقعہ تو انفوت ہو گئی تو پھر تو ہمارے لیے اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں موسیقی